شلی رمان الرحیم اس روڑ کو آل میمبرز میں ایک عامل میمن بھاوانی آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کا چینل جہاں پر میں پاکستان اسٹوگیشن کا دیلی بیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہم جو بھی یہاں پہ رسکشن شیئر کرتے ہیں اس کا کوئی کلیم یا بلیم نہیں رسکشن کے سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے شینے کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کا پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ مارکٹ کا آگاز بہت اچھا تھا آج اور آج مارکٹ اس طرح سے پرفارم کر دیتی جیسے ہماری آڈیو کول آتی گئی مارکٹ نے ویسے ویسے پرفارم کیا اور الحمدللہ آج بہت اچھا دن گزرا مارکٹ کے حوالے سے کافی دنوں سے دیکھا جائے تو مارکٹ میں ایک سیلنگ پریشن تھا اور اس وجہ سے لوگ کافی پریشان تھے اور مختلف سوشل میڈیا پہ اور ٹوٹل ادھر پریٹ پارم پہ کیا اثر آیا تھی کہ مارکٹ یہ فورٹی تری تاؤزن کو بریک کر دے گی مارکٹ فورٹی تو تاؤزن ہو جائے گی چالی تاؤزن ہو جائے گی کافی ساری رومرز پھیلائے جارے تھی کل کی ویڈیو میں خاص کر کے تاقیت کی گئی شورٹ سیلر کو کہ اپنے شورٹ سیلر کٹ کر دیں ایسا نہ ہو کہ مارکٹ باؤنس ویڈ ہو جائے اور ان کو پچھتا نہ پڑی آج ہم نے یہی دیکھا کہ مارکٹ کا آگاز سلائٹلی پوزیو ہوا پھر ہم نے دیکھا کہ مارکٹ آپ کی جو ہے وہ پوزیو سیٹ پہ چلی گئے اور ہم آڈیو کول کے دور آپ کو مارکٹ کی مومنٹم کے بارے میں ساتھ ہی شورٹ گراف کے بارے میں لائیو بتاتے گئے اور جیسے کہ ہم نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم تیلیگرام گروپ اور ووٹس اپ گروپ میں آپ کو مکمل اپ ڈیٹ رکھیں گے اور جو اس پریشانی والی گھڑی میں یعنی کہ پینک سٹیٹویشن ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے الحمدللہ ہم نے ادر گروپ میں بھی اور اپنے پرائیویٹ اور سپیشل گروپ میں بھی مجھے صرف انڈیکس کے بارے میں رہنمائی کی ہم نے بتایا کہ انڈیکس کے شورٹ گراف جب دلت وجہ صحیح ہوئے ہم نے بتایا کہ مارکٹ کے گراف صحیح ہو چکے اب 200 پلس ہو جائے گی پھر ہم نے بتایا مارکٹ اب 400 پلس ہو جائے گی پھر فائنلی ہم نے بتایا کہ مارکٹ 600 پلس ہونے جا رہے گی ہے ساتھ ساتھ 600 کے لیول پر جب پلس ہو گئی مارکٹ تب ایک ٹائم میں ہم نے کال دی کہ جیٹ سو پوائنٹ مارکٹ بیک سائیڈ ہوگی اگریسیو ہوکے بائنگ بلکل بھی نہ کریں وہاں پر ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں جیٹ سو پوائنٹ کی کریکشن ہوئی ہائی سائیڈ سے چار سو نوے تک آگی تھی مارکٹ پھر ہم نے کال دی آڈیو کال کے تروں کہ مارکٹ اب ٹوٹل پاؤزلی پہ اور مارکٹ نیو ہائی ریکارڈ کری گی اور ہائی سائیڈ کی طرف کلوز ہوگی الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ مارکٹ پورٹی پور تھاؤزن اور چار سو اٹھتر کا مارکٹ نے ہائی بنائیا اور مارکٹ پورٹی پور تھاؤزن چار سو چار کے قریب کلوز ہوئی آٹھ سو چھپن پوائنٹ پلس کے ساتھ اس کے علاوہ یعنی کہ اوورول اگر دیکھا جائے تو والیمز بھی بہتر تھے اس کے علاوہ اگر ہم پی پی لی پی ڈیٹا کی بات کریں تو پی پی لی پی ڈیٹا میں پارینرز انڈیویجنز بینکس بروکرز انشورنس کی آج یعنی کہ پروفیٹ ایکنگ تھی سلائٹی پروفیٹنگ میں نظر آئے جبکہ ان کے اگینس کمپنیز میچر فنڈ این بی ایف سی این ایڈر ارگنیزیشن بائن سیٹ پر تھے اس کے علاوہ سٹاک پرفارمنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج الحمدللہ تمام سیکٹر نے بہتر پرفارم کیا اسپیشلی جو انویسٹر سٹک تھے ٹیکنالوجی سیکٹرز میں اس میں ہم نے مکمل رہنمائی کی اور یہ ہمارا ہی پلیٹ فارم تھا یوٹیوب کا پلیٹ فارم تھا جہاں سے ہم مرسل صاحب پہ یہ کہہ رہے تھے کہ نیٹسول ہائیلی اوور سولڈ ہے اور کسی بھی ٹائم نیٹسول آپ کا باؤنس بے کر سکتا ہے نیٹسول میں آپ پینک نہ ہو اور پریشان نہ ہو کہ اس کے ریٹ آپ پتہ نہیں کب آئیں گی یہ کیا ہوگا ہم آپ کو حسلہ دیتے ہیں کہ نیٹسول جس طرح سے گیرہ ہے اسی طرح سے ریباؤنڈ ہوگا اور آج بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ نیٹسول کی مومنٹ کے بارے میں بتاتے رہے انہم دلہ نیٹسول بھی ریکاور ہوا لوگر سیٹ سے ہائی سیٹ پہ کور ہوا اور پاوزلی پر فارم کرتا رہا ہے اس کے لئے ٹی آجی اوپر کا لک لگا ایون سیون میں اوپر کا لک لگا اس کے علاوہ رفائنڈی سیکٹریز کی کال دی گئے الحمدلہ سکسفل رہی جس میں ایٹی آر ایل 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 پی آر ایل بیٹ پر فارم کرتے رہے اس کے علاوہ ادھر سٹاکس میں بھی بہتر پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے انڈیکس آپ کا دیکھا جائے تو اولموسٹ جس کے کل کے لیول میں بتایا تھا سیونٹی سکس پرسن دسکاونٹیڈ ہے اور کریکشن ڈن کر چکا ہے اس حساب سے ہم نے دیکھا کہ آج الحمدلہ سٹاک کے لیہاں سے اور سیکٹر کے لیہاں سے مارکٹ میں بہترین ریکاوری دیکھی اور مارکٹ ہائی سیٹ پہ کلوز رہی اس کے علاوہ ورلڈ مارکٹ کی گرم بات کریں تو ورلڈ مارکٹ میں آج ٹھوڑی میکس پرفارمنس ہے سیلائیڈی پروپٹ اگنگ ہے جبکہ ایشن مارکٹ آپ کی ہائی سیٹ کی طرف ہے اس کے علاوہ کروڈ ویل کی گرم بات کریں تو کروڈ ویل میں ساٹھ سینڈ کا اضافہ ہو چکا ہے پٹی نائن پٹی نائن ڈالر پرنٹی سس سینڈ کے قریب ٹریڈ ہو رہا ہے کروڈ ویل ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے ہماری نیت ہی ہوتی ہے کہ کسی بھی کلائن کا نقصان نہ ہو ایب نورنل موب آتی ہیں سٹاک مارکٹ میں ایسا نہیں کہ نہیں آتی اور یہ کسی بھی کاروبار میں آتی ہیں جیسے کہ اگر کاروبار کی بات کریں تو کووڈ نائنٹین آیا تو جسی سے پوچھ کر نہیں آیا اچانک سے آ گیا اور کافی نقصان بھی ہوا لیکن کیا ہوا جن جو لوگ آج بھی کافی لوگ جو ہے اپنے کاروبار کو لے کے کام کر رہے ہیں ایسا پیس کے ساتھ اور مختلف معاملات کو لے کے چل رہے ہیں لینک ہے کہ اپنا کام بند نہیں کیا اور اپنا بزنس پروز نہیں کیا ایسی طریقے سے سٹاک مارکٹ بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر انویسمنٹ کی مارکٹ ہے لیکن سنٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایب نورنل موب یا ایب نورنل انسٹرنیٹی ہو جاتی ہے اس کا مذہب جو ہوتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو اور پینک نہ ہو جو لوگ پریشان ہوئے لاسٹ ڈیز میں پینک ہوئے جنہوں نے اپنا لاس کیا اور پینک مارکٹ مال سیل کر دیا آج وہ مارکٹ دیکھ رہے ہوں گے کہ مارکٹ نے ایک اچھا باؤنس بیک کیا اور ساڑھے آٹھ سو پوائنٹ پلس رہی اسی وجہ سے ہم آپ کو بار بار یہ ہی بتاتے تھے کہ مارکٹ ہائیلی اوبر سوڑ لے اور مارکٹ باؤنس بیک کر سکتی ہے مارکٹ ریکووری کی طرف جا سکتی ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ کو سیف رکھنا ہے آپ کی انویسمنٹ کو سیف رکھنا ہے ہمارا مقصد یہ قطن نہیں ہے کہ ہمیں اگر آپ سیل کریں یا بائی کریں ہمیں یہ نہیں ہے کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فرق پڑتا ہو ہماری ذات کی صرف اور صرف یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی انویسٹر بھائی کا نقصان نہ ہو اور وہ stock market میں اچھا اچھی earning کرے اب ہم بات کریں گے کل کے index کے بارے سے جیسے کہ index کے بارے میں اگر آپ نے دیکھا ہوا ہماری last two three videos میں مختلف آپ کو بتایا گیا کہ market نے ایک time میں آٹھ ہزار point کا gain کیا پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ چار ہزار چار سو point کی market نے 58% کی correction لی پھر ہم نے بتایا بارہ مارچ کو market نے پھر recovery لی 3311 point کی 71% rebound ہوئی market پھر ہم نے بتایا کہ 26 مارچ سے correction start ہوئی اور market نے 46000 سے گرنا شروع ہوئی جو کہ کل تک 43441 تک آ چکی تھی اور 2539 point کی correction market done کر چکی تھی جو کہ total 76% بنتا ہے 3311 کا یہ کل کی review میں آپ کو بتایا گیا اور پھر آج کی market کو گرم بات کریں تو 43441 کا جو کل کا لو تھا وہاں سے market bounce میں ہی کھونا شروع ہوئی اور market 64448 کا high بنا چکی ہے آج کے دن میں اور 44404 کے گریب کلوز رہی دیکھا جائے تو 933 point کا اضافہ ہوا index کے اندر اور index total دیکھا جائے جو 2500-39 point گرے تھے یعنی کہ 2500 جو point گرے تھے last week کے اندر 46000 سے تو اس کا 36% market recover کر چکی ہے market 36% bounce back ہو چکی ہے اس کے علاوہ اگر ہم index کی support level اور resistant area کی بات کریں تو index کا جو first resistant area ہے وہ 44500 کا area ہے اور second resistant area 44800 اور third resistant area 45100 کا ہے اسی طریقے سے گرے ہم بات کریں کہ index کی support area 44100 کا first support area اگر یہ break ہوتا ہے تو 43800 second support area اور third support area 43500 short graph کے حساب سے index آپ کا بہتر اور اچھی جگہ پہ close ہوئے اور الحمدللہ آج ہم نے دیکھا کہ index اپنے low side سے کافی دور ہو چکا اور high کے پاس close ہوئے جو کہ 44448 کا high بنا تو 44400 کی قریب index close ہوئے انشاءاللہ expected انشاءاللہ مارکٹ کے اندر ہم 44800 سے لے کے 45000 تک کی move دیکھیں گے مارکٹ بیسکلی دیکھا جائے 44900 سے لے کے 45000 کے درمین تھوڑا ریزسٹ کر سکتی ہے تو کوشش یہ کرنی کہ اس لیور میں میں بائن نہیں کرنی آپ نے جیسے آج بھی ہم نے آپ کو کوشش کی تھی کہ جب ایک ٹائم میں اگریسیو ہوگی مارکٹ ہم نے وہاں پر فورن کال دی کہ اگریسیو ہوگی بائن نہ کریں تھوڑا سا کریکشن ہونے دے اور مارکٹ نے کریکشن لی اور پھر بائن کا ایک موقع ملا تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ مارکٹ میں 44000 اور 45000 کے درمین وہاں پر بائن نہیں کرنی وہاں پر ہماری کال کا ویٹ کرنا ہے اگر ہمارے شورٹ گراف بہتر ہوں گے لیورز کلیر ہوں گے تو ہم آپ کو بائن کال دیں گے ادروائیس اس لیور میں اس ایریا میں آپ نے پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے ادروائیس مارکٹ آپ کی شورٹ گراف کے حساب سے پاؤزریف ہے انشاءاللہ ایک اچھی موگ اور ایک اچھی ریلی یہاں سے بنا سکتی ہے انڈیکس کا اگر ہم دیکھیں اگر میکسیمم سپورٹ لیول دیکھیں میجر سپورٹ لیول دیکھیں کہ جہاں سے اگر انڈیکس مثال ہے سپورٹ لیول بریک کرے گا تو مارکٹ آپ کی خراب ہوگی ادروائیس مارکٹ بائن ڈپ کی سٹریٹیجی ہوگی 43500 آپ کا میجر سپورٹ اگر یہ بریک ہوگا تو مارکٹ کریکشن اور مندی کی طرف چلی جائے گی ادروائیس بائن ڈپ کی سٹریٹیجی کے اوپر کام کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر جو سٹاکس آپ کے ہائی پرائس کے ہوں اسے بلکل بھی پریشان نہ ہو کیونکہ مارکٹ نے ایک اچھا کھاسی کریکشن ڈین کی ہے اور اس کریکشن کے بعد آج پرس دیتا جو مارکٹ تھوڑا سا پاؤزریف موگ کی طرف آئی ہے انشاءاللہ اسپیکٹی دیئے کہ کل بھی یہ پاؤزریف مومنٹم یعنی کہ جاری رہے گا اور کنٹینیو رہے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اسٹاکس کے حوالے سے اوپر اور اسٹاکس سیکٹر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں سیکٹر آپ کے پاؤزریف ہیں اوٹو سیکٹرز ریپائنڈی سیکٹرز تمام سیکٹرز جو ٹیکناللوجی سیکٹرز بہتر ہیں انشاءاللہ ہائی سیکٹ کی طرف موک کر سکتے ہیں نیٹسول جو ہے نیٹسول کے اگر ہم توڑی سی بات کر لیں نیٹسول نے آج ایک سو چھپن کا لوب بنایا اور تین سو چار پہ تتر بیسے کا ہائی بنایا تھا 48% کی کریکشن لین کی تھی لین کی ہے اس نے اور یہاں سے باؤنس بیک ہوا ہے آج 173 سے اوپر کلوز ہوا اگر اس کی سپورٹ ایریا کی بات کریں تو ایک سو ستتر ایک سو پہینسٹ اور ایک سو ساٹھ یہ سپورٹ ایریا ہے انشاءاللہ جیسے ہی یہ بریک کرے گا تو 180 سے لیکے 190 تک کیلئے کیلئے ہو گئی ہے 178 چھوٹا سا ایک ریسٹین ایریا ہے جو کہ اس نے بریک کرنا ہے انشاءاللہ بریک ہو سکتا ہے یہاں سے اور یہ 180 سے لیکے 190 کی ایریا میں موک کرتے ہوئے نظر آئے گا اس طرقے سے TRGB آپ کا بہتر پرپرم کرتے ہوئے اس کے علاوہ سیکٹرس آپ کے ہائیلی اوڑ سوڑنے انشاءاللہ آج جس طرح پرس ڈے میں ریکوری لیئے انشاءاللہ کل بھی ریکوری لیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ نے ایک کام کرنا ہے جو ہم بار بار اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں اور آپ کو بتاتے لیتے ہیں ایک اچھی عادت اور اچھی عادت کو نہیں چھوڑنا چاہی ہے کوشش یہ کرنی ہے جو اس ٹاک اگر آپ نے ان دو دنوں کے اندر لیے ہیں تو آپ نے ان کو پروفیٹ ٹیکنگ ضرور کرنی ہے ہائی سیٹ پر بے شک وہ اگر وہاں سے اور مڑ جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ بھلے دوبارہ اس کو ہم بائی کر لیں گے لیکن پروفیٹ بک کرنا نہ بھولیں پروفیٹ بک کرنے نہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ اگر نیچے آتے تو آپ کو ڈبل نقصان ہوتا ہے تو کوشش کریں پروفیٹ ٹیکنگ ضرور کریں اس کے علاوہ جو شورٹ سیلر ہیں اب بھی ان سے یہ ہی ہم ان کو بتائیں گے ان کو یہ ہی ان کے رہنمائی کریں گے کہ شورٹ سیل کٹ کر دیں کیونکہ مارکٹ نے آج پرس ڈے ریباؤنڈ کیا ہے مارکٹ نے اور انشاءاللہ مارکٹ میں ریلی ایسپیکٹڈ ہے اور ایک اچھی کسی ریلی آ سکتی ہے ایسا نہ ہو کہ نقصان مزید نقصان میں اور کنورڈ ہو جائے یعنی مزید نقصان بڑھتا جائے کوشش کریں اپنے شورٹ سیل کٹ کرنے اور شورٹ سیل میں آئے اگر آپ کو مارکٹ اچھی نہیں لگتی تو بے شک بائے نہ کریں لیکن شورٹ سیل بلکل بھی نہ کریں کیونکہ مارکٹ میں کسی قسم کی کوئی نیگٹیو نیوز نہیں ہے ایکنومی کے حوالے سے آج الحمدللہ ہمارت ازر نے بھی کافی جو ہے پوزیٹیو باتیں کی ہیں ایکنومی کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں کہ مارکٹ میں مزید بہترین اور اچھی نیوز آنا شروع ہوں گی جس کی وجہ سے مارکٹ بہتر پرپرمک کرتے ہوئے نظر آئے گی یا پولٹیکل سائٹ پر بھی کافی گوڈ نیوز آئی ہیں مارکٹ کے حوالے سے اپوزیشن کے حوالے سے جو ان کی ٹوٹ اور بھنگ ہوئی ہے ان کے اندر تو انشاءاللہ یہ پوزیٹیو ہے مارکٹ کے لیے تو اور اور پوزیٹیو رہیں پینک نہ ہو ہمیشہ سے یہ ہی سمجھایا ہے کہ پینک ہو کے پریشر میں آکے بگ پلیئر کا فائدہ کبھی بھی نہ کریں جب چھوٹے پلیئر اگر یونٹی قائم رکھتے ہیں یعنی کہ پلیئر اگر ہم کام نہیں کریں گے اور ہم آپس میں ایک دوسری بھی ٹو میں لگے رہیں گے تو بیٹ پلیئر آسانی سے جیتتا رہے گا تو اسی لئے ہم سمجھاتے ہیں کہ انویسٹر بنے اور ڈیلیوڈی کو کبھی بھی نقصال میں ناصل کریں کیوں کہ آپ نے انویسمنٹ کی ہے آپ نے سکتا یا کچھنو مارکٹ میں آپ نے فنڈ نہیں لگائے تو اوورال ہولڈنگ رکھا کریں اور ہائی سیٹ پروفٹ ایکنگ ضرور کیا کریں ڈپ بار بار ملتی رہے گی آپ کو پورچنٹی دیتی رہے گی اور آپ کو مکہ ملتا رہے گا باقی سٹاک کے لئے آسے انڈکس کے لئے آسے مارکٹ پاؤزری بھی انشاءاللہ بہتر ملک کرتے ہوئے نظر آئے گی ٹھیک ہے جی شکریہ کامران میں من بھاوانی اللہ حافظ